ہیلو ایوری وان ویلکم بیک تو فرسٹ و فالدو کنگریچولیشن ہائے 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 کیا بالنگ ہے بھائی تین میچز کے لیے ہیں شامی نے اور تباہی مچا دی ہے بھائی کل کا میچ سپیشلی آج اس کی اوپر ہی ہم بات کریں گے سری لنکا اور انڈیا کے بیچ میں جو میچ ہوا ہے اور محمد شامی کی وہ آہ کلنگ پرفارمنس اچھا ایک سکور تھا اور چار کھلاڑی یاوٹ تھے اور میں نے جب مطلب ایسے فیل ہو رہا تھا کہ بھائی آج یہ کوئی ایسا ریکار� کہ یہ سکور شاید ایک ہی رہنا ہے اور بکٹیں ساری محمد شامی کیونہی آئی ہیں کچھ اس طریقے کی سچویشن لگ رہی تھی اور میں کہتا ہوں آؤٹ کلاس اچھا کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرکڑ نہیں لگ رہی ہے فوٹبال لگ رہے ہیں ہاں ایسے ہی تھا ایسے ہی تھا بلکل کہ یہ کوئی فوٹبال کے جو ہے نا گول لگ رہے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے کچھ کال جو ہے سکور بورڈ سری لنکا کا جو ہے وہ اس طریقے سے چلا ہے تو چلیں پہلے آج کے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور محمد شامی کی پرفارمس کے اوپر بات کرتے ہیں اور آج کا پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں وہ جسے گین سے کہر برپانا کہتے ہیں وہ جسے بلے بازوں کو ڈرانا کہتے ہیں وہ جسے اپنی دھار سے کہر برپانا کہتے ہیں وہ جسے گین بازی یونٹ کے طور پر زہر برسانا کہتے ہیں یا پھر خوف آتنگ پیدا کرنا آپ کہہ سکتے ہیں وہی گین بازی آج بھارتی گین بازوں نے شرلنکائی بلے بازوں کے سامنے کی مطلب پہلی بال پر جب وہ وکیٹ گرتا ہے نسنکہ کا تو ایک ماحول بن جاتا ہے لوگوں کے من میں آتا ہے بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا ایسی گین بازی کوئی کیسے کر سکتا اور یار انڈیا یہ گین بازی یونٹ کتنی ہاں تک ہے بومرہ سے بہتر کوئی نہیں لیکن پھر سراج آتے ہیں اور سراج کہتے ہیں شرلنکا تو میرا بنی ہے میں نے لازٹ ٹائم بھی جب چھے وکیٹ نکالی تھی وہ شرلنکا آئی تھی اور پھر سراج شی اب باہر جاتی گینے اندر آتی گینے خوف پیدا کرتی ہیں ڈراتی ہیں بلے بازوں سکھ کھیلتی ہیں سراج بھی چل چل کر موں پر بولتے ہیں لیکن پھر پتہ لگتا ہے کہ اصلی پکچر تو باقی ہے وہ جو محمد شمی دور سے دیکھ کر سراج و بومرہ کو مسکرہ رہے تھے وہ کہتے ہیں رکو ذرا سبر کرو آج میرا دن ہے آج میں ورڈ ریکارڈ بناوں کیا گینباز ہے بھائی مطلب کیا بولر ہے یار آج پھر فائفر مار دیئے شمی نے I mean this is awesome this is too good بہممہ شمی نے چودہ میچس میں پیتالیس وکیٹ لکر کرتیمان ستھاپت کر دیا ہے وشوک رکیٹ میں کرتیمان انڈیا کے لیے تو بنی گیا ہے کیونکہ انڈیا کے لیے اتنے وکیٹ کسی نے نکالے ورڈ کپ کے ہسٹری میں اور اس بولر کو ہم نے ڈگاؤٹ نے بٹھا رکھا تھا میری لیے یہ بہت شاکنگ ہے بہت شاکنگ ہے محمد شمی چودہ میچس میں پیتالیس وکیٹ لیا shit man جب آٹھوہ وکیٹ گیرا اس وقت ان کا چوالیس وکیٹ تھا وہی پہ ریکارڈ برابری ہوئی اور اس کے بعد جب انہوں نے پانچوہ وکیٹ لیا تو زہیر خان سے وہ آگے پڑ گئے لیکن زہیر خان جواگل شینات سے کیول چودہ میچ میں مطلب تین میچ میں اس نے اپنا یہ ریکارڈ تو بنایا ہے ساتھی چودہ وکیٹ ہو گئے پانچ چار پانچ اور بہت ہی بڑا مومنٹ تھا تھوڑے بھاوک بھی ہو گئے اور سوچھی آر کتنا منٹل ٹراؤما ان کی وائف سے انکہ رہا کتنے سارے شوز رہے انڈر ریٹ کیے گے ڈگاؤٹ نے بٹھائے گے لیکن جب لوٹے پرفارم کیا دکھایا کہ دمکھم کیا ہے اور ریکارڈ پر ریکارڈ محمد شمی you have my respect آپ نے جیتا ہے مطلب سراج بھومرا کو بھی آپ سرپاس کر رہے ہو یہ آپ کے قابلیت ہے اور ایک ورڈ کپ یہر میں ہائیس رکیٹ ان کے ہیں صدار جی کے چار دہر بجن کے انہوں تین تھے انہوں نے چار کمال کا میچ مطلب کمال کا میچ یار ایسا میچ اس کو آپ کو گئے یہ کیا تھا مطلب کیا تھا کیسے تھا کومنٹیٹرز چھاتی پیٹ پیٹ کر کہہ رہے تھے کہ سال 357 بنے تو کیا ہوا یہ شریلنکا یہ ٹیم دمکھم رکھتی ہے یہ شریلنکا یہ کرتی ہے یہ شریلنکا یہ کرتی ہے اور جب گینبازی شروع ہوئی 001 001 پھر ایک بیش نبارہ ہے 00 مطلب سنگل ڈجٹ میں بلے باز سارے ختم سارے ختم جس کو دیکھیں گینبازی کا جو لیول تھا مطلب کس طرح سے جو ہیں وہ چار وکیٹ لے چکے تھے ساتھ آٹھ رندی کر اور مسکراہت دے دیکھے گینبازی کر رہے تھے یقین مانیے محمد شمی محمد سراج اور جسپی دمرا سے زیادہ لیتھل باڑلنگ اٹاک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے ان سے خطرناک کوئی نہیں ہے اور آج کا میرے لیے سونے پہ سوہاگا تھا وہ جتنے بلوکس انفٹ تھے مسفٹ تھے وہ سارے آج کلک کر گئے سراج نے آج فارم دکھا دی شریع سیئر جن کو لے کر ڈاؤٹ چل رہا تھا انہوں نے بلے سے کمال کر دیا جڑی جا باٹنگ میں اچھی بلے بازی کر سکتے ہیں وہ دکھا دیا ٹاپ میں شممن گل فلاپ چل رہے تھے انہوں نے بھی اپنا باکس ٹک کر دیا اور ان سارے باکسز کو ٹک کرنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ بھارتیہ ٹیم وہ پہلی ٹیم بن گئی ہے جس نے ورڈ کپ دو ہزار تیس میں سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر دیا اور ایک باز زور دار دالیا ہو جائیں کیونکہ ٹیم انڈیا is the first team شریلنکا ملسل انڈیا میچ میں ٹاوس اور ٹاوس کے بعد دو گین تک شریلنکا میچ میں تھی باقی پورے ٹائم میچ سے باہر دو گین اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دوسری بالپر روحی شرم آؤٹ ہو گئے تھے اور اسی کے بعد سے میچ پلٹنا شروع ہوا شبمن گل نے 92 ڈھوک دیئے شتک وہ ڈزف کرتے تھے آج سارا سارا سٹیڈیم جو تھا وہ ان کے لئے cheer up کر رہا تھا سارا سٹیڈیم cheer up کر رہا تھا بڑے بوڑے کیا گئے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی آپ لوگ تو کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہے ویرات کو لی کے لئے آج زبردست دن 88 بنا لیے تھے ویرات کو لی نے تین شتک مس کی ہے اگر یہ نہ کیا ہوتا تو شاید ویرات کا شتک ہوتا اور یہ match اور زیادہ special ہو جاتا لیکن مجھے لگتا ہے تین ڈول کر کے برابری شاید ساؤ افریقہ کے سامنے کریں 5 نومبر کو جب وہ اپنا جنم دن منا رہے ہوگے لیکن اس match کی highlight شریح سیر تھے شریح سیر اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ سوری کمار یادو جب وکیٹ گیرا 276 پر 48 تالیسی ڈول مر سو تھوڑا سا ٹیم انڈیا جو ہے وہ ڈس بیلنس ہوئی تھی کیونکہ 196 پر رہول گئے اور اس کے بعد سوری کمار یادو گئے ایسا لگا کہ 300 300 پر ہم فس جائیں شریح سیر نے بتایا کہ روحج شرما نے بھنس جتا ہے اور ممبئی ان کا جو home ground ہے اپنے home ground پر جہاں پر سب کچھ سیکھا سنج جانا وہاں پر آج تابر توڑ چھکے لہ کے ماحول پلٹ دیا جڑے جہ جہ نے closing کی لیکن اس کے بعد جو کہر تھا گین بازوں کا اور پھر گین بازوں نے نیچ سی راہول کی بھی تعریف کریں کیل راہول کمال کی وکیٹ کیپنگ اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بھول بھول پکڑی یا باقی بھول پکڑ رہے تھے کمال راہول اب فل ٹائم وکیٹ کیپر لگنے لگے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ DRS بھی وہ بہت اچھے سے لے رہے مطلب تمام پلیئر جو ہیں اس ماچ میں ایسے مومنٹس آئے جہاں پر پوری ٹیم DRS کے فیور میں نہیں تھی لیکن راہول نے فیصلہ لیا اور اس کے میں ان کو دیکھ رہا تھا وہ مسکرہ رہے تھی موقع مجھے بھی گین دے دو سراج اور بومرہ کر رہے تھے اور دونوں اچھا کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہ یہ اچھا کر رہے میں بہت اچھا کر سکتا اور آپ دیکھو گے محمد شمی پہلی بال ڈاٹ دوسری بال ڈاٹ تیسری بال وکیٹ چوتھی بال ڈاٹ پچھی بال ڈاٹ چھٹھی بال سنگل اس کے بعد وکیٹ نو بال میں ایک رندی کر دو وکیٹ یہ سب سے خطرناک ٹرائو ہے اور گریٹس سپیس ٹرائو مطلب مجھے لگتا ہے ایک زمانے میں شایبختر وسیم اکرم وکار یونیس ہوتے تھے اب یہ تین ہے اور ایکسپیرینس ہے کنٹرول ہے اور سب سے شاندار بات یہ ہے کہ جسپی دومرہ نے گینبازی کی پہلی بال پر وکیٹ نکالا سراج نے گینبازی کی پہلی بال پر وکیٹ نکالا شمی نے گینبازی کی پہلی بال پر وکیٹ نکالا اور ان لوگوں کے سامنے exist ہی نہیں کہہ رہے بیسے پاور پلے میں بار بار کہہ رہا ہوں میں کھ میرے مانمینہ مائیڈ میں ایک سوال آرہا تھا جو کہ انہوں نے خود ہی کر دیا کہ ایک چیز کے ایک ٹائم یاد کریں کہ جب وسیم اکرام وکار یونس اور شوے بختر مطلب یہ بولر سامنے مخالف ٹیم میں اور آپ نے ان کو کھیلنا ہے تو میں نے بہت سارے انڈین ایکس کریکٹرز ان کے انٹرویو سنے گوتم کبیر سنے سیوک سارف گنگولی کپل دیو ٹھیک ہے تو یہ جو مطلب ان کا یہ ماننا تھا کہ بھائی ایک دفعہ نہ پتا لگتا تھا کہ کس بولر کو ہم نے کس دیفینسیو رہنا اور کس کے خلاف ہم نے اٹریکٹیو مطلب اٹیکنگ بیڈنگ کرنی اگریسیو ہونے تو پہلے سوچتے تھے ان چیزوں کو لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ورلڈ کپ میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف میچ ہوئی انڈیا کا جس ٹیم کے خلاف میچ ہوتا ہے بھمرا ٹھیک ہے اس کو روک رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف بہت سٹرگل کر رہے ہوتے تھے نظر آ رہے تھے کہ اس کے دس سور نکال لو اس کے دس سور میں آپ کو بیس سکور بھی مل جاتا تو وہ بہت ہے ٹھیک ہے اس کے دس سور ہم نے نہیں کھیل نہیں اس کے دس سور میں ہم تیم پہلے ہم بیٹنگ کی باز کر دیں انڈیا جو بیٹنگ بہت ہی بہت ہی بہت بہت ہی سوریا کمار یاد ہوں پہ بیٹنگ کرنے پر آرہے ہیں بھائی اس نمبر پہ آرہے ہیں تو کیسے مطلب کس پیئر کو ہم ادھر بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی ٹیم میں رزوان آؤٹ ہو یا بابا آؤٹ ہو جاتا ہے ٹیم ختم ہو اب کوئی پلیئر ایسا نہیں جو ٹیم کو اچھی فینشنگ لائن پر لے جائے گا لیکن انڈیا ایک پلیئر آؤٹ ہوتا ہے بلہ بلہ لے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو جب اس کو آپ کسی اور کو آؤٹ کرتے ہیں تو پیچھے سے آرہ ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے تو ایک سے ایک بڑھ کر پیچھے بلے بازی ہے وہ انڈیا کے پاس اور جو بالنگ جس طریقے سے انڈیا نے کی ہے تو آج کل کے سری لنکا والا اس میں یاد دلا دی بیسٹ باولنگ اٹیک اگر کسی ٹیم کے پاس اس ٹائم ہے تو وہ انڈیا ہے کیونکہ آپ کے پیسرز آپ کے سپینر تو وکٹ لے ہیں آپ کے پیسرز جو ہیں ہم یہ سمجھیں کہ ان کنڈیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپینرز جو ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سپینرز وکٹ نکالے ٹھیک ہے لیکن پیسرز آپ کو وکٹ لے کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک نہیں لے کر دے رہا پھر آپ کے تینوں پیسر جو ہیں بھائی تینوں فاس بولر جو ہیں وہ وکٹیں لے رہے ہیں تو ان میں میکسیمم آپ ہٹ کے لیے نہیں جائیں گے جس طریقے سے بال سوئنگ کر رہے ہیں ان بولر کا اگر ہم دیکھیں تو دوسری فاس بولر ہیں دوسری ٹیموں کے پاس تو بلکل ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی ٹھیک ہے ہمیں وہ چیز ان کی بالنگ میں نہیں نظر آرہی جو اس نے پرفارم کر دیا اور پورے انڈیا میں خوشی کی اور کچھ اگر ہم تھوڑا سا اس کو ریوائنڈ کرنے اس سٹوری کو تو جب محمد شامی نہیں چل رہا تھا پاکستان کے گین سٹک میچ ہوا تھا تو اس میں محمد شامی نے وکڑ نہیں لیے تھے ان کو مار بھی پڑی تو اس میں بہت ساری کنٹرو ورسی اور محمد شامی کو پر ٹویٹس کی بھرمار ہو گئی تھی تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور مطلب یہ ہے کہ ایک لیجنڈ ہے اس میں ٹیلنٹ ہے اس بندے میں تو اپنے دن پر آج اس نے پروف کر دیا کہ اس سے بہتر بہت بڑی پرفارمنس ہم یہ کہیں گے کہ اس ٹائم اگر کسی ٹیم کے پاس ورلڈ کپ جانا چاہیے تو وہ انڈیا ہے بلکھل چاس بھی ان کی نظر ہر لحاظ سے بھائی آپ کی فیلڈنگ آپ کی بیٹنگ آپ کی بولنگ ٹھیک ہے اور آپ جس طریقے سے کھیر رہے ہو آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ اس ورلڈ کپ کے اگر صحیح حق دار ہیں تو وہ آپ ہیں باقی کوئی بھی ٹیم آپ دیکھ لو سبھی ٹیم کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں جو آل آؤٹ نہ ہوئی ہو سبھی ٹیم آل آؤٹ ہوگی ہیں لیکن انڈیا بھی تر کسی میچ میں اپنے دس وکر نہیں کھوئی اس نے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو ہر سیچویشن سے نمٹنے کی صلائیت ہے انڈیا میں آسٹریلیا کے اگنس انڈیا فس گیا تھا آسٹریلیا انڈیا کا مائچ تھا اس میں ایک دفعہ ایسا لگ رہا تھا کہ دو سکور پر سکتا انڈیا کے سکتا انڈیا کے سکتا اگر راہل کے دونوں راہ راہ سے نکال کے لے جاتے ہیں پتہ بھی لگنے دیتے تو یہ چیزیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں آپ کو بتاتی ہیں کہ بھائی اگر آپ میں ہر کنیشن میں کوئی اور ٹیم ہوتی تو بیفی نیٹلی اب انڈیا کا کروڑ ہے تو انڈیا کو سپورٹ کرے گا افغانستان کو سپورٹ نہیں کرنی اسے بھائی ہوسلا بہت ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ ڈیزر کرتی ہے جس لیکن انہوں نے باللنگ اور بیٹنگ کی باقی ہم دعاوں کے سہارے چل رہے ہیں وہ پرفارمس کے سہارے چل رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی ہم کہہ رہے ہیں نیوزی لینڈ لیکن ایک افغانستان کی تعریف کرنا ہوگی کہ افغانستان ابھی تک بنا ہوا ہے اور بہت بڑیاں بنا ہوا ہے گیم کے در اب اس کے تین میچز بڑے ہیں اور چھے پوائنٹ ہیں اس کے بھائی تین آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ کو اگر اپسیٹ کرتا ہے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے اگر افغانستان دولوں میچ جیتنے ضروری ہیں یہ آپ کو میں بتا دوں اگر ایک میچ جیتا ہے ایک ہار جاتا افریقہ یا آسٹریلیا سے افغانستان کے چانسز پھر کم ہو جاتے ہیں کیونکہ نیٹ رن ریڈ کوئی طرح بہتر نہیں آج کے میچ کے بعد افغانستان کا نیٹ رن ریڈ کیا آتا ہے وہ دیکھنے والا ہوگا اور ایک چیز افغانستان کے جو فین ہیں ان کی فیور میں جاری ہے اور پاکستانی فین تھوڑے سے نراش اس لی ہوں گے کیونکہ پاکستان اور سوری افغانستان اور اسٹریلیا کا جو میچ ہے اس میں مارش بھی نہیں کھیر رہے اس میں میکسویل نہیں کھیر رہے تو وہاں پر اسٹریلیا کی بلے بازی ہے وہ کافی کمزور مطلب اس میں کافی فرق پڑھنے والا کیونکہ میکسویل کی اگر ہم بات کریں تو ہم ان کو پارٹ کے بارے میں بتا دیں کہ وہ اپنی پرسنل اپنی نیجی اس کی مصروفیات کی وجہ سے سننے میں یہ آ رہے کہ اسٹریلیا واپس چلے گئے ہیں اور اگلے میچ ہو سکتا وہ نہ کھیلیں اور میکسویل کے ساتھ کیا ہو جی وہ انجری کا شکار ہو گئے ہیں گلف کھیلتے ہوئے نیوز جو ہمارے پاس پہنچی ہے اس میں یہ ہے کہ گلف کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ادھر سے گرے ہیں اور ان کو کوئی انجری ہوئی ہے جس وجہ سے ہو سکتا کہ وہ ورلڈ کپ سے بائر ہو جائیں یا اگلے میکسو نہ کھیل لیں تو اس طرح کی نیوز آرہی ہے باقی یہ ہے کہ انڈیا نے آج بہت بڑی کھیلا ہے سری لنکا کے خلاف اور بہت ہی شاندار اور کیا کہیں گے آپ لوگ یہ کہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس ورلڈ کپ کو ون سائیڈ گیم کھیل رہی ہے کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ ہم ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ رہتا ہے انڈیا کا تو سب کی نظریں اس میچ کیا کرے کہ افریقہ جو ساڑھے تین سو چار سو والی ٹیم مطلب نظر آتی ہمیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ساڑھے تین چار سو جو کہ انڈیا کا مائنڈ سیٹ ہے تو وہاں پر کمپیٹی بلیٹی ہوگی جس میں لگ رہا ہو کہ ہاں انڈیا یہاں پر ڈاؤن ہو گیا مطلب ہر میچ جو ہے وہ کمفرٹی بلیٹی جو ہے وہ جیتا چلیں باقی بھی ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں رکھئے بہت سارا مواتی ڈیو ٹھکی کسی ڈیو 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 ڈیو